سیمنار کا اختتامی سیشن شروع ہو رہا ہے اور یہ سیشن تاثراتی سیشن ہے میں درخواست کروں گا تمام لوگوں سے کہ وہ برائے کرم اپنی سیڈ پر بیٹھ جائیں میں تلاوت قرآن پاک سے مولانا عبدالعلي مقادری مجیدی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور تلاوت قلام مجید سے اس سیشن کا آغاز کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اینا اعطیناکا الكوثر فصلی لربکا وانحر اِنَّ شَانِ أَكَ هُوَا الْأَبْتَرَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ اب میں درخواست کروں گا دکن سے تشریف لائے ہوئے حضرت علامہ مولانا سید قاظم پاشا قادری سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں تاکہ پرگرام کا آغاز کیا جا سکے حضرت علامہ مولانا سید قاظم پاشا قادری سے میں درخواست کروں گا ڈاکٹر سید علی مشرف جائسی صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں میں درخواست کروں گا حضرت علامہ مولانا سید تنویر حاشمی صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں بنگلہ دیش سے تشریف لائے ہوئے حضرت شیخ سید صیف الدین علی حسنی سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں بنگلہ دیش سے ہی تشریف لائے ہوئے حضرت مولانا سوفی میزان الرحمان صاحب سے گزارش ہے خانقاہ مداریہ مکن پور سے نمائندگی کے لیے میں گزارش کروں گا کہ حضرت مولانا سید سید الانوار سیدی میاں صاحب اگر وہ موجود ہوں تو پلیس اسٹیج پر تشریف لائیں چونکہ یہ اختتامی سیشن ہے اور یہ تاثرات پر مشتمل ہے ہم نے پچھلے دو دن میں سیمینار کے تقریباً بارہ سیشن ہمارے ہوئے جو جس میں سے دس اردو زبان میں تھا اور ایک عربی اور ایک انگریزی زبان میں جبکہ ایک سیشن خواتین پر مشتمل تھا ظاہر ہے کہ ہم نے اس بارہ سیشن میں بارہ اناوین کو کور کیا اور ہمارا جو مرکزی موضوع تھا ایک ایسمی صدی میں تصوف عالمی بہران کے حل کی تلاش اس مرکزی موضوع کے تحت بارہ زہلی اناوین پر بارہ سیشن ہوئے اور الحمدللہ بہت کامیابی کے ساتھ آپ لوگوں نے بڑی محبت کے ساتھ اس سیشن کو سنا اور اسے کامیاب سیمیناروں میں ایک سیمینار کہا جا سکتا ہے جس میں عالم اسلام کی تقریباً بلکہ دنیا کی تقریباً پچیس ملکوں سے ایک سو بیس مندوبین نے اپنے مقالے پڑھے اور یہ اپنے آپ میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ریکارڈ ہے موسیقی